دیکھنے کی اہمیت اور حج اور ماہ سیام کی گنتی کے حوالے سے یہ ذکر ہے اور یہاں پر میں یہ بات خاص طور پر ذکر کر دوں کہ یہ سارے سلسلے جس طرح ہم نمازوں کے حوالے سے دن کو اوقات کے محتاج ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے اب اس کا الٹرنیٹیو سسٹم کیا ہے کہ ہم نے گھڑی ووچ بنا رکھی ہے کوئی شخص باہر نکل کر سورج کو نہیں دیکھتا کوئی شخص باہر نکل کر سائے کو نہیں مابتا پہلے دور کے اندر سائے مابے جاتے تھے پھر گھڑی ایجاد ہو گئی گھڑیوں کو دیکھا جاتا تھا اسی طرح جو اویلیبل جہاں تک سورسز تھے ان کو وہاں تک یوز کیا جاتا رہا سائے شریعت کے اندر یہ ٹائم ٹیبل بیان کیا گیا پھر گھڑی آئی اسی کو متین کر کے ہم نے فجر کا ٹائم رکھا زور کا رکھا عصر کا رکھا مغرب کا رکھا عشاء کا رکھا سارے اوقات متین کیے اور سردیوں میں گرمیوں میں بہار میں خضا میں جنوری سے لے کر دسمبر تک محرم سے لے کر ذلحجہ تک یہ تمام اوقات متین ہوئے ہر شخص نے گھڑی ہاتھ پہ باندھی ہوتی ہے مساجد میں لگی ہوتی ہیں نمبروں کی ڈیجیٹل ووچز لگی ہوتی ہیں سوئی والی نیڈلز والی ووچز پہنی اور لگائی ہوتی ہیں آج کا جدید دور آ گیا ہر شخص نے آئی ووچز پہنی ہوتی ہیں کوئی شخص کوئی پیمانہ لے کر پتھر کا کوئی ٹکڑا لے کر لکڑی کا کوئی پیس لے کر سائے نہیں مابتا پھرتا کیوں جدید دور ہے سائنس نے ترقی کی ہے آپ ٹائم ٹیبل دیکھ سکتے ہیں ٹائم ووچ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق نماز ادا کر سکتے ہیں عزیزان اگرامی قدر اسی طرح پرانے دور کے اندر فقط اویلیبل سورسز نیکڈ آئیس سے چاند کو دیکھا جا سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی دوربین کوئی خردبین کوئی ٹیلیسکوپک سسٹم کوئی اس قسم کا حتیٰ کے گلاسز یا محدب عدسہ تک موجود نہیں تھا لہٰذا نیکڈ آئیس سے دیکھا جاتا لیکن اس دور میں آپ ڈسکوری ریپورٹ لے لیتے ہیں ناسا کی ریپورٹ لے لیتے ہیں نیبل کی ریپورٹ لے لیتے ہیں ایڈوانس سال دو سال دس سال بیس سال سو سال ہزار برس کے ایڈوانس آپ کیلکولیشن چاند کی لے کر اس کے مطابق آپ کیلنڈر ترتیب دے سکتے ہیں کیونکہ چاند کی جو گردش اور سرکل ہے اسی طرح زمین اور سیارگانے فلکی کی گردش اور سرکل ہے یہ ایک پورا میت ہے اس کے مطابق یہ کرتا ہے جس طرح دو دمہ دو چار ہے یہ تین یا پانچ نہیں ہو سکتا اسی طرح چاند کا سرکل اور اس کی گردش اپنے مدار پر اپنے ٹائن پر ہوتی رہے گی یہ کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی لہٰذا عزیزان اگرامی قدر یہ جملہ ذہن میں رکھیں اور یہ بات واضح ہے بلکل گلوبل مون سائٹنگ کو اگر کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی قرآن و سنت کے این مطابق ہے کیلپیریشن آف مون کو فالو کوئی کرے وہ بھی قرآن و سنت کے این مطابق ہوگا کوئی لوکل مون سائٹنگ کو فالو کرے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ بلا وجہ کوئی شخص اپنی کم علمی کے باعث کسی پر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ جہالت کی صرف بات ہے کسی کی عمر زیادہ ہو جانے سے علم زیادہ نہیں آیا کرتا حضرت عبداللہ ابن عباس وہ جلیل و قدر صحابی ہیں جو عمر کے اعتبار سے دیگر صحابہ سے چھوٹے تھے لیکن جناب سیدنا فاروق آزم ان کو عمر رسیدہ صحابہ پر بھی ترجیح دیتے کیوں؟ علم کی وجہ سے مولا علی المرتضی جن کی تعلیم تربیت رسول اللہ کی آغوش مبارک میں ہوئی حتیٰ کہ جنہوں نے آنکھ بھی مصطفیٰ کی گود میں کھولی اور کعبات اللہ میں پیدا ہونے والی ہستی جن کے بارے میں حضور نے فرما علم کا شہر میں علی اس کا دروازہ فقاحت کا شہر میں علی اس کا دروازہ حکمت کا شہر میں علی اس کا دروازہ وہ جناب صدیق اکبر کا دور ہو فاروق آزم کا دور ہو عثمانی غنی کا دور ہو علی المرتضی کا دور ہو ہر دور کے اندر چیف جسٹس کے منصف پر فائز نظر آتے ہیں لہٰذا ایرم کی بات کی جائے دلائل کی بات کی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے فقاحت کی شہ کا نام ہے ادھر سے دو باتیں پکڑیں ادھر سے پکڑیں اور میں نہ مانو والی بات کرنا ہر سال عوام الناس کو تنگ کرنا اور مسلمانوں کو ان کے روزے خراب کرنا اور مسلمانوں کی عیدیں خراب کرنا یہ کوئی انصاف والی بات نہیں فاعتبرو یا علی الابسار عزیزہ نے گرانی ہے قدر اس کے لئے